حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوشک ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہیں ان پہ بارش برسا لیکھا بارش کوئی نہیں برسی دوپ اور تیز ہو گئی ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تاہی قلیم اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولت دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نحوست ہے حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہیں چالیس سال ہو جانے ہیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تھے بارش ہی باندھ ہو جانے ہیں تیتے کے نیکنے ہیں حضرت جی یہ تھے ملے پر رہے ہیں حضرت جی چالی چالی بجا بجا سال ہو گئے ہیں قدیمہ لکھا گئے چکے ہی نہیں حضرت جی آئے ہی نہیں کبھی مستدر رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی یہ درہی وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصل سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہا ہے اولاد بڑھی ہے بڑھ رہی ہے موویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے قلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے قلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سردہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹشکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی کچھ نہیں توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مطلع ہے میں نے اس سے توفیق سجدہ چین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چین لی ہے نا دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھرانے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالی سال گزر گئے اسے کیوں باہر رہے سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرے اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالی سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ کھبے اگر پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے نہ اچھا درمے مو چھپا لیا تاکہ نائے بھائیں والے کو نہ پتا چل جائے اور عرض کیا کرتا ہے رب کے کریم چالی سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالی سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے پردہ ہی رکھا لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضر جی کھولن تے آئے تھے دوہ 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 ڈر لگتا ہمیان کھولن تے آئے تھے پلیوں پلیوں دے کھول چڑے دری اور پتر گال تنو سلدہ ساں گال صرف ہے جی پردہ ہی پائے سن باقی گال کوئی نہیں لے آئے پردہ ہی پائے سن میرے کیمسہ و رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمائے ہمیان گال تو ہوکی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سن جو پوچھی لئی فرمائے جڑا پھڑکتے وہ باد جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے باقی چپ پیچھنگی ہمیان پتر پردہ ہی پائے میں نے ہی اپنا پتہ دے تو ہنو ہی اپنا پتہ دے سارے ہنو ہی اپنا پتہ دے صرف ہے وہی کے پردے پائے صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے بھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفاہ دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے میں غصہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چڑے میں گرفت کرنا میری اتھو نہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے پردے کھول دینا پردے بڑے زلیل ہوں پامی وہ کو وزیر آزم ہوئے تو پامی جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس حال نہیں کھولے تو انہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھولنے میرے مالک مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے معاف کر دیں میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا بہا اینی کی گھلوں دی مان جو بہتر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو وزیر جی بندہ تھلے بیجنے ہو پاہ جی چھڑ دیں چھڑ دیں دیں نا میں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دیں کہ یار بندہ تھلے دیکھو بھائی انہی جی گھلے انہی جی گھلے جاپو تھلے یا اللہ معافی دیں شاہد اگو نہیں کرنگا اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلیا نہیں معافی تھے کہ ہوں پھر شروع پکی توبہ کرنی ہو گئے ہو گیا پھر معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں کون ہے یا اللہ منہو معاف کر یا اللہ منہو معاف کر یا اللہ منہو معاف کر یا اللہ منہو نا نا منہو سارے میرے محلے دار بھی ہیں میرے رشتے دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہیں اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں ایسے کہہ رہا ہوں زیر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسر سے بارشی باندھ ہو گئی میں ہوں اتنا گناہگار میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بتیجہ بھی کھڑا ہے بانجہ بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھا ہے ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہا نہ تھا دلہ رامت جوش میں آیا اور چھم بارش برسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارزگی اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے چالیس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی فرمایا میرے کلین جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا آ رہا تھا میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی اللہ بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں